سفر میں مشکلیں ہوں تو ہمت اور بڑھتی ہے کوئی جب راستہ روکے تو جرعت اور بڑھتی ہے میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے وہ دشمن کیوں نہ ہو اس سے محبت اور بڑھتی ہے اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکثر اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھڑ جاتے ہیں دام اکثر نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے عزیزانِ گرامی محترم بزرگو اور دوستو یہ جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کو ہم اپنی بھاشا میں رسم و رواج کا زمانہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو رسموں کے طور پر اپنایا جانے لگا ہے یہ آج کے زمانے کی ایک بہت بری کہانی بہت بڑی کہانی اور ایک کڑوہ سچ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق بتلائے اور ایک حدیث کے اندر چھے اور تیسری حدیث کے اندر سات حق بتلائے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر خلاص کلام یہ کہ کچھ حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے اتباع الجنائز جنازوں کے پیچھے چلنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جنازے کے پیچھے نہیں جنازوں کے پیچھے جنازوں کے پیچھے چلنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کوئی بھی مسلمان ہو کسی کا بھی جنازہ ہو بلکہ آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر مسلمان نہ صحیح کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی جنازوں کے پیچھے چلنے لگتا ہے یہ انسانیت کی بات ہے تو انسانیت کا تقاضہ بھی ہے اور مذہب اسلام کی بھی یہ تعلیم ہے کہ جنازہ اگر جا رہا ہو تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے اور اس کے پیچھے چلنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے جنازے کے پیچھے چلنے کے بہت بڑے ثواب حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق بتلائے کچھ حق بتلائے جن میں سے ایک حق یہ بتلائے کہ جب مسلمان کا کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں اس کے ساتھ جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں نماز جنازہ تک شرکت کی تو اس کو ایک قیرات سواب ملے گا اور جس نے کفن دفن میں بھی شرکت کی اس کو دو قیرات سواب ملے گا سوال کیا گیا کہ قیرات کا مطلب کیا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیرات پہاڑ کو کہتے ہیں اور اس کی تشریف بدلائی اہد پہاڑ یعنی اہد پہاڑ کی برابر ایک اہد پہاڑ کی برابر سواب ملے گا جنازے کے پیچھے چل کر نماز پڑھنے میں اور جنازے کے پیچھے چل کر نماز بھی پڑھے کفن دفن میں بھی شرک ہو تو اس کو پھر دو قیرات یعنی دو اہد پہاڑ کی برابر سواب ملے گا تو جنازے کے پیچھے چلنا یہ اچھا بھی ہے فضیلت والا کام ہے مسلمان کا حق بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تو اب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس میں کونسی بڑی بات بتلا دی میں نے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کام سنت ہے سواب کا کام ہے فضیلت والا کام ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی رسم و رواج میں ہو گئی رسم و رواج کی نظر ہو گئی یہ چیز بھی آج کل جنازوں میں شرکت کرنے کا مقصد 99% لوگوں کا مقصد جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے اس کو اپنی شکل دکھلانا ہوتا ہے اور بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب وہ نہیں آ تو میں کیا اس سے کم ہوں میں بھی نہیں جاؤں گا اگر کوئی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور کہیں سے کوئی رشتہ دار نہ آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پر چل رہا ہے بدلے کا بدلہ دنیا کے اندر بدلے کا بدلہ چل رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ بدلے کے بدلے پر آ جائے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے اگر اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر آ جائے کیونکہ ہمارے جو عمال ہیں اور ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ لینے پر آ جائے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے تو ہم تو بدلے کے بدلے میں لگے ہوئے ہیں وہ نہیں آرہا تو میں کیوں جاؤں اور وہ میری دعوت میں شریک نہیں ہوا تو میں کیوں شریک ہوں ہمارے یہاں پر تو یہ چل رہا ہے جبکہ جنازوں میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ثواب حاصل کریں گے ہم ثواب کمانے کے لئے جا رہے ہیں یہ مقصد ہونا چاہیے آج کر مقصد کیا ہے چہرہ دکھانا ہے چہرہ آپ جنازوں میں جا رہے ہو جنازوں میں شرکت کر رہے ہو اپنا ٹائم بھی خرچ کر رہے ہو اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہو اپنے کاروبار بھی چھوڑ رہے ہو کہ جنازے میں شرکت کرنی ہے تو نیت اچھی کر لو نیت یہ کر لو کہ ہم تو ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں نیت ثواب کی ہو باقی کام تو اس کے طفیل میں ہوں گے ہی نیت ثواب کی ہو رشتہ داری میں کسی کا بھی پتہ چل جائے آپ وہاں پہنچو جنازے میں پہنچو مگر ثواب کی نیت سے جاؤ کہ میں تو ثواب کی نیت سے جاؤں گا اب مو دکھانا وہاں پہنچنا اس کی شکایتیں مٹانا یہ تمام چیزیں ثواب کی نیت سے جب آپ کریں گے یہ تمام چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھے گا اس کی شکایت بھی مٹ جائے گی آپ کے گھر میں اتنا نہ کریں کسی کے انتقال جب ہوگا یہ تو ہونا ہی ہے تو وہ بھی آئے گا تو نیت دونوں طرف سے یہ ہونی چاہیے اچھائی کی نیت آج گل ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اچھک اچھک کے دیکھیں گے قبرستان میں کون آیا کون نہیں آیا اچھک اچھک کے ابھی ہم کسی جنازے میں گئے جانے کے بعد میں کفن دفن ہونے کے بعد میں میں نے کہا ساتھ والوں سے کہ چلو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ایک کام رہ گا میں نے کہا کیا کام رہ گا آجی مل تو لے ان سے جن کے گھر میں انتقال ہو ان سے تو مل لیں میں نے کہا ان کے بھائی سے مل تو لیں انہوں نہیں ذمہ دار سے ملیں گے انہوں نے چہرہ تو دکھانا پڑھے گا نہیں میں نے کہا تم دکھا لو چہرہ میں تو یہاں کھڑا ہوں چہرہ دکھانے کوئی آئے ہیں ہم تو سواب حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں چہرہ دکھانا مقصد نہیں ہے مقصد ہے سواب حاصل کرنا اس کے تحت باقی کام کر لو چہرہ بھی دکھا لو شکایت بھی مٹالو سارے کام کر لو لیکن اصل نیت ہونی چاہیے سواب کی نیت اب افسوس کی بات یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کے انتقال ہو جاتا ہے تو محلے کا محلے کا ہر آدمی اور جنازے میں شریک ہونے والا ہر آدمی مفتی بنتا ہے اور جو امام صاحب ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوتے ہیں مولوی صاحب ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بن لو مفتی صاحب ہم تو ہی ٹھیک ہیں ہم بغیر مفتی صاحب بنیں وہ ٹھیک ہے تم بن جاؤ سارے مفتی صاحب کوئی کچھ کہے گا جی میں نے وہاں ایسا دیکھا یہاں ایسا دیکھا نئی نئی باتیں لوگ بتلائیں گے تو ان تمام چیزوں کو علماء پر چھوڑ دو یہ کام تمہارے نہیں ہے یہ کام پڑھے لکھے لوگوں کے کام ہیں علماء کے کام ہیں اب ہماری یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی جنازے کی نماز میں کہ میں نے پہلے بھی بتلائے تھا کہ جنازے کی نماز عام طور سے میں نے دیکھا راستوں میں پڑھ رہے ہیں سڑکوں پر پڑھ رہے ہیں راستے روک دئے اب میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اگر ہم نے راستے روک کر جنازے کی نماز پڑھی راستہ روک کر سمجھ لو میری بات جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مردہ ہے جس کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مردہ ہے ہم مردے کی نماز راستے روک کر پڑھ رہے ہیں اب ہم نے راستہ بند کر دیا اب ادھر ایمبولینس شور مچا رہی ہے وہاں ایک آدمی مرنے کو تیار ہے اس مردے کے چکر میں ہم دوسرے آدمی کو مارنے کو تیار ہیں مگر راستہ نہیں دیں گے کیوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم راستہ نہیں دیں گے ہمارا حق ہے راستے پہ بھی ہر چیز میں ہمارا حق ہے ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہم اللہ کے مان میں والے ہیں تمام چیزوں پر ہمارا حق ہے ہم جو چاہے کریں ایسا نہیں ہوگا راستے کے حق ہیں ان حق کو ادا کرو اب ایک بہت بڑی کمی ہمارے یہاں پر یہ پائی جاتی ہے کہ جب راستے میں چلیں گے جنازہ لے گے ایک عام سی بات ہے یہ ایک عام سی بات ہے سنے گا کوئی نہیں یعنی سنیں گے دوسرے وہ عمل کوئی نہیں کرے گا ایک عام سی بات ہے کہ پورا روڈ جام ہو جائے گا کوئی سے بھی روڈ ہو کہیں کبھی جنازہ ہو میں نے دیکھا بہت ساری جگہ پہ راستے جام ہو جائیں گے یعنی جنازہ لے جانے کے چکر میں راستہ جام ہو جائے کوئی بات نہیں ہمارا حق ہے ہم مسلمان ہیں ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہم کچھ بھی کریں ہمارے لئے سب جائز ہے سب جائز نہیں ہے ہمارے لئے راستے میں ہم جو جنازہ لے کر جا رہے ہیں اس جنازے کے پیچھے پیچھے چلو جو جنازہ اتنا لمبہ چھوڑے تو ہوتے نہیں زیادے سے زیادے چار پئی جو ہوتی ہیں چار فٹ چھوڑی ہوتی ہے لگ بھگام طور سے اتنی لمبی آپ کتار اور لائن بنا سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہ کاندھا دینے کے چکر میں دوسرے آدمی کی چاہے جان نکل جائے چاہے کسی کا ایکسرنٹ ہو جائے یا ایمبولینس میں کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مگر تم کاندھا ضرور دوگے جنازے کو یہ کام کرنے کے نہیں ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو بھی حرام ہے کسی بھی نیک کام کو کرنے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ کو سوچ لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے تو جنازے کو کاندھا دینے کے لیے راستے جام کر دینا یا راستوں میں گاڑی روک دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اب ایک بہت بڑی کمی ہمارے یہاں پر یہ پائی جاتی ہے قبرستان میں ساری کاروبار کی باتیں وہی ہو جائیں گی ساری باتیں فون پہ کوئی بات نہیں کرے گا یہاں بیٹھیں یہاں کوئی بات نہیں کرے گا کبھی ملیں گے وہاں کوئی بات نہیں کرے گا ساری باتیں ہسی مزاق سب قبرستان میں ہوں گے ساری باتیں قبرستان میں ہر بات قبرستان میں ہسی مزاق بھی قبرستان میں سب کام قبرستان میں جب ہم نے قبرستان کو ہی باتوں کا اڈا بنا لیا تو قبرستان سے ہمیں عبرت کیسے حاصل ہوگی قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں اور ہم وہاں جا کر وہاں جا کر بھی دنیاوی باتوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ کب مردے کو دفنا دیا کب اس پر مٹی ڈال دی کب کیا ہو گیا کچھ نہیں پتا ساری رشتہ داری قبرستان میں نبھائی جائیں گی اور ساری باتیں جنازے کے پیچھے کی جائیں گی یہ ہم لوگوں کا حال ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم قبرستان میں جائیں تو قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں اتنا نہ کہہ سکتے ہو تو یہ کہلو کہ اے قبرستان والو اے قبر والو تم پر سلامتی ہو آپ اس طرح سے کہلیں قبرستان جانے کے بعد دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے اب بہت سارے لوگ جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی ڈالنے میں بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے کچھ بات انہیں کسی بات کی فکر نہیں کسی کو تکلیف ہو کچھ بھی ہو انہیں تو مٹی ڈالنی ہیں کیونکہ مٹی ڈالنے کے بہت بڑا ثواب انہوں نے سنا کہ مٹی ڈالنے بہت بڑا ثواب ہے اب مٹی ڈالنی ہیں چاہے کسی مسلمان کے اوپر سے گزرنا پڑے یا کسی مسلمان کے جوتے پر مٹی کا پیر رکھ دو کچھ بھی کرلو مگر مٹی ضرور ڈالیں گے یہ حال ہے ہمارا اگر قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینی پڑے تو آپ قبر پر مٹی مت ڈالیے سیدھی سیدھی بات سن لو اگر کسی مسلمان کو تکلیف دے کر قبر پر مٹی ڈالنی پڑے تو قبر پر مٹی مت ڈالو بلکہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے سے بچالو کسی کو تکلیف مت دو کسی کو پریشان مت کرو اب ہماری یہاں پر قبرستان میں کیا ہوتا ہے مٹی ایسے ڈالتے ہیں چاہے کسی کی آنکھ میں چلی جائے کسی کے کان میں چلی جائے کسی کے کبڑوں پر چلی جائے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہ باتیں مطلع رہو جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو مٹی ڈالتے ہیں ایسے کہ چاہے کسی کو پریشانی ہو کچھ بھی ہو کوئی فکر نہیں مٹی ڈالو بے شک مٹی ڈالو اچھی بات ہے مگر یاد رکھو مٹی ڈالنا فرض نہیں ہے مگر مسلمان کو تکلیف نہ دینا فرض ہے مسلمان کو پریشان نہ کرنا فرض ہے مٹی ڈالنا فرض نہیں ہے اب مسلمان کو تو پریشان کرلو کسی کے آنکھ میں ڈال دی کسی کے کان میں بھر دی مٹی کسی کے سر پہ بھینک دی کچھ پتہ نہیں سواب کمارے سواب جیسے ایک شاعر نے کہا زہر کھا رہے ہیں دوا کے ساتھ ساتھ وہ حال ہے ہمارا زہر کھا رہے ہیں دوا کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا حال ہے تو مٹی ڈالو صلیقے سے مٹی ڈالو اگر مٹی نہ ملے کوئی بات نہیں آپ کو نیت کے حساب سے سواب مل جائے گا مگر مسلمان کو پریشان مت کرو تکلیف مت پہنچاؤ اللہ کے باستے عبر پر لوگ مٹی ڈالتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو مٹی ڈالنی کیسے ہے اٹھایا دید ہوا دو دید ہوا دو دید ہوا دو یہ حال ہے ہمارا ایسے نہیں ڈلتی مٹی قبر پہ سیکھ لو سیکھو علماء سے قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے قبر پر تین مٹھی مٹھی ڈالی جاتی ہے تین مٹھی جب پہلی مٹھی مٹھی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ملہ خلقناکم دوسری میں پڑھتے ہیں وفیہا نوائیدوکم اور تیسری بار پڑھتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً نُخْرَةً یہ بیان ہے صاحب مجھے کم سے کم دو گھنٹے چاہیئے اس بیان کو کرنے کے لئے اس لئے میں تھوڑی تھوڑی بات آپ کو بتلا رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مٹھی ڈالے کہاں قبر پر مٹھی ڈالے کہاں یہ سمجھو بات کو ہم لوگ جاتے ہیں جنازوں میں مٹھی بھی ڈالتے ہیں لیکن بات کہاں جو قبر ہے اس قبر پر قبر کے کس حصہ پر مٹھی ڈالنی چاہیئے یہ سمجھنے کی چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ سمجھ لیں آپ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ ہم پہلی مٹھی جو ڈالیں گے وہ مردے کے چہرے پر ڈالیں گے چہرے کی طرف یعنی سرہانے کی طرف مردے کے سرہانے کی طرف ڈالیں گے پہلی مٹھی پہلی جو مٹھی بھرکے ڈالیں گے ادھر ڈالیں گے سرہانے کی طرف دوسری جو بھرکے ڈالیں گے اس کے پیٹ کی طرف یعنی درمیان حصہ میں جو بیج کا حصہ ہے اس پر ڈالیں گے تیسری بار جو بھرکے ڈالیں گے اس کے پیروں کی طرف اس طرح سے مٹی ڈالتے ہیں اب سلیقہ تو ہمارے اندر میں اپنے آپ کو کہوں گا میرے اندر سلیقہ تو ہے نہیں مٹی ڈالنے کا اب میں قبرستان بھی چلا گیا سارے کام کر لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے پرہز کرنا چاہیے اب دیکھو سیدھی سی بات ہے قبر پر ہم نے اعلان تو بہت سنے ہیں کہ سارے مہمان کھانا کھا کے جائیں مگر قبر پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے میرے ارفاز پر دہان دینا کبھی بعد میں آپ یہ کہنے لگو کہ بھئی مفتی صاحب نے بلکل ناجائز کہہ دیا حرام کہہ دیا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں قبر پر یہ اعلان مت کرو کہ بھئی سب مہمان کھانے کھا کے جائیں یہ اعلان مت کرو یہ اعلان ٹھیک ہے کہ سارے مہمان گھر ہو کے جائیں اس طرح سے اعلان کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ ٹھیک ہے یہ کسی حد تک ٹھیک ہے ایک اعلان ضرور ہونا چاہیے قبروں پر جو ہوتا ہے عام طور سے اپنی ہوتا پہلے ہوتا تھا وہ اعلان یہ ہے کہ اس مرنے والے پر اگر کسی کا کچھ بھی روپیہ پیسہ کچھ بھی ہو تو اس کے دیندار اس کے ذمہ دار ہم ہیں وہ ہم سے لے لیں یہ اعلان ضرور ہونا چاہیے قبروں پر اس طرح کا اعلان تو یہ باتیں ہیں قبرستان کے بارے میں اب ایک بات اور سمجھلو آج ہمارے جو دوست ہیں ہماری کمیٹی کے اوڈیٹر بھی ہیں شکیل فاروقی ان کی والدہ کا کل انتقال ہوا تو اسی کے تحت یہ دو چار باتیں میرے دماغ مائی میں نے آپ کو بتلا دی نماز کے بعد مشاہ اللہ اب اس کے اندر ہمارے یہاں پر کیا کمی ہے کمی ہے کہ بہت سارے آدمی تو نماز پڑھیں گے نہیں اور جب پڑھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہماری تو ہوئی نہیں دیکھے نماز تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ جنازی کی نماز کے بارے میں ایک دو باتیں بتلا دوں میں آپ کو فیٹ ٹائم ہو رہا ہے شاید پیچھے سے فون آرہا کسی صاحب کا دیکھنے جا کے کچھ مسئلہ ہو رہا کیسا تو میری طرف دھیان دیں یہ جو جنازی کی نماز کا مسئلہ ہے جنازی کی نماز کا ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جو مردے کے گھر والے جو ہوتے ہیں مردے کے گھر والے میت کے گھر والے وہ بھی نماز لیں پڑھتے ایک طرف کو کھڑے ہو جائیں گے ایسے اب وہ ساری جگہ پہ جہاں پہ میں بول جاتا ہوں کہ جتنے لوگ جنازی کی نماز پڑھ لے تھے اس سے ڈبل لوگ اتنے نہیں اس سے ڈبل ایک طرف کو کھڑے ہوئے ایسے نمازیں دیکھ رہے ہیں جنازی کی نماز پڑھنے والوں کو ہاتھ باندھ رکھے دیکھ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں بہت دور کھڑے دور اب وہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی جنازی کی نماز کوئی نہیں پڑھ لے ہیں دو ہی باتیں کہیں گے بس تو تیسری نہیں ہے یا تو جنگا جی ہمارے کپڑے خراب ہیں ہم ناپاک ہیں ہم کیسے نماز پڑھیں کہیں گے نہیں کہیں گے بتاؤ زور سے بول کے بولو زور سے یہی کہیں گے کہ ہمارے کپڑے خراب ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے یا دوسرے لوگ ہم پہ آتی نہیں کیسے پڑھیں مولی صاحب کہیں گے نہیں کہیں گے ہمیں پتا نہیں نماز کیسے پڑھیں بات صحیح ہے غلط پیچھے والے تو بولتے نہیں صحیح بات ہے ہاں تو بات سمجھ لیجئے یہ جو لوگ ہیں دو کوالٹی کے لوگ ہیں بس ہمارے کپڑے خراب ہیں ہم پہ نماز نہیں آتی اگر تمہارے کپڑے خراب ہیں تو اگر موت آگے تو کیا ہوگا اگر موت آگے تو کیا ہوگا اور اگر تم نے استنجہ نہیں کیا ہے اگر تم بالکل ناپاک ہو سمجھ لو بالکل ناپاک تم پہ غسل فرض ہے اور پھر تم یہاں پہ کھڑے ہو تو تم پہ لعنت ہونی چاہیے تم پہ لٹھ بگنا چاہیے اتنے بڑے منحوس آدمیوں کہ یہاں پہ کھڑو ناپاک آدمی جا کے غسل کرو پھر آؤ یہاں پہ اگر تو استنجہ نہیں کیا استنجہ تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ اپنے جہاں پہ تمہارے یہ لگ رہا ہے کہ بھی یہاں پہ پیشاب لگائے وہاں سے دھولو اپنی شرم کا دھول ہوگئے تم پاک ضروری کوئی ہے کہ تم نہ ہو اب بہت سر آدمی گاڑی بازی کے کام کرتے ہیں سفر میں ہیں اب راستے میں انہوں نے پیشاب کر لیا پانی ملا نہیں اب کیا کریں کوئی بات نہیں ٹھیک انہوں نے ایسی اوپر کو پہنٹ کر لی اب جہاں جہاں ان کے پیشاب لگا تو وہاں سے دھولو گھر آکے وہاں سے دھولو پوری پہنٹ دھولا ضروری نہیں ہے وہاں سے دھولو شرم کا دھولو تم پاک ہوگئے کہاں تم نہ پاک ہو تم سوچ رہے کہ ہم نہ پاک ہیں نا پاک نہیں ہو آپ آپ پاک ہو لیکن آپ کی سوچ نا پاک ہے آپ کی ذہنیت نا پاک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے مسئلے کا اس لئے آپ سمجھ رہے کہ ہم نا پاک ہیں حالانکہ آپ پاک ہیں اس بات کا دھیان دیں کہ اگر پیشاب کہیں لگ جائے وہاں سے دھولو شرم کا دھولو آپ پاک ہوگئے آسان بات ہے مشکل بات ہے زور سے بول کے بتاؤں آسان بات ہے اور اگر آپ پر نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو ایک منٹ میں نماز پڑھنی سیکھ لو کتنی منٹ میں بولتی نہیں ایک منٹ میں ایک منٹ میں تمہیں کوئی نماز پڑھنی سکھا تھے تو بہت اچھی بات ہے ایک منٹ میں جنازے کی نماز پڑھنی سیکھ لو نماز کیسے پڑھنی ہے جنازے کی نماز میں صرف دو فرض ہیں کتنے فرض ہیں میں نے پہلے بھی بتلایا تھا صرف دو فرض ہیں کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا اور چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا اگر تم نے یہ دو کام کر لیے تو آپ کی جنازے کی نماز بولو ہو جائے گی جنازے کی نماز کے اندر تین سنتیں ہیں سنا پڑھنا دروشری پڑھنا اور مردے کے لیے دعا کرنا یہ تین چیزیں سنت ہیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی تو اگر آپ کھڑے ہو کر امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر چار مرتبہ کہلیں آپ کی نماز ہو گئی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہہ جی ہم پہ تو نماز آتی نہیں آپ پہ نماز آتی ہے لیکن آپ کو کسی نے بتلائے نہیں آپ پہ نماز آتی ہے اور آپ دیندار بھی ہیں آپ نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں آپ پاک اور صاف بھی ہیں لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ اگر دعائے یاد نہ ہو تو بھی نماز ہو جائے گی یہ بات آپ کو شاید کسی نے نہ بتلائی ہو اس لئے آپ ایک سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے آپ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے مگر افسوس کہ آپ نماز میں شریک نہیں ہو سکے افسوس کی بات ہے تو آپ جنازے کی نماز پڑھیں تو جنازے کی نماز پڑھنی آپ نے سیکھ لی ہے نہیں نہیں بولیں گے سیکھ لی ہے نہیں اب ایک چیز ہو رہا ہے قبرستان کے اندر جو عام طور سے ہوتی ہے آجی فاتحہ پڑھ لو سارے کیا پڑھ لو فاتحہ اب ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ آجی مفتی صاحب فاتحہ میں کیا کہ پڑھتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کچھ بھی پڑھ لو کیا کہتے ہیں ہم کچھ بھی پڑھ لو کیونکہ کتابوں کے اندر فاتحہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے سمجھ لو فاتحہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ معتبر کتابوں میں نہیں ہے کہ یہ یہ ضرور پڑھنا ہے آپ کو ایسا نہیں ہے مردے کے سرحانے اور پانٹیوں میں کھڑے ہو کر جو ہم پڑھتے ہیں سرحانے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں علی فلامین سے لے کر ہم المفلحوں تک سور بقرہ کا پہلا رکو ہم المفلحوں تک اور پائنٹیوں میں کھڑو کر پڑھتے ہیں آمن الرسول سے آخر تک یہ دو چیز یہ مستحب ہے اس کے علاوہ باقی جو بھی آپ کے یاد ہو جو بھی آپ وہ پڑھ لو مردے کو شواب پہنچ جائے گا آپ دلوش شریف پڑھ لو اس کے علاوہ آپ چاہیں تو قلو اللہ کی جو سورتیں اسے تین بار پڑھنے سے قرآن پڑھنے کے سواب ملتا آپ اس کو پڑھ لو چار بار پڑھنے سے قرآن پڑھنے کے سواب ملتا آپ اس کو پڑھ لو چار پڑھو آپ اگر آپ کے سورے تکاسر یاد ہو اس سورت کو پڑھ لو عذاب میں کمی ہوتی ہے اس سے سورے یاسین یاد ہو اس کو پڑھ لو آیت الکرسی پڑھ لو سورے ملک پڑھ لو سورے دہر پڑھ لو کوئی سی بھی سورت آپ کے یاد ہو آپ پڑھ لو اپنے مردے کو سواب پہنچا دو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب پہنچ جائے گا تو اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم تو یہی پڑھیں گے ایسا نہیں ہے آپ کے جو بھی یاد ہو آپ پڑھ لو تو بہرحال باتیں تو میں نے پہلے بھی بتلایا کہ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا مگر وقت نہیں ہے